بسم اللہ الرحمن الرحیم مور دین فورٹین جو سولجر تھے انڈیان وہ جہاں مہاہ گو گئے اس کے بعد جو تھا وہ حضور پہلے ہی سے پتا ہوتا ہے کہ انڈیا میں کچھ ہوگا ایسا ماملہ تو کوئی تحقیق ہوگی نہ کسی قسم کا کوئی کسی چیز کو جو ہے وہ ریکٹفائی کیا جائے گا اور سیدھا الزام جو ہے وہ دھردیا جائے گا پاکستان پر اور پھر اگر مودی کی گھرمنٹ ہو تو یہ چانسز جو ہے وہ تقریبا 100 پلس جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے کہ اتنے بڑھ جاتے اور یہ اسپیکٹڈ ہوتا ہے چاہے آپ کا قصور ہو یا نہ ہو باوجود اس کے کہ پاکستان کے وزیر آزام اور پاکستان کہتا رہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس واقعی میں کوئی ثبوت ہے تو دیجئے ہمیں ہم اس کے جو کردار واقعی میں اگر ان کا تعلق اگر پاکستان سے نکلا تو ہم ان کو کیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے اتنی بڑی ایک آفر کے باوجود اور اتنا بڑا ایک فلیکسبلیٹی دکھانے کے باوجود بھی انڈیا ہے کہ ٹک سے مس نہیں ہو رہا کیا ان کا میڈیا کیا ان کا جو حکومت کے عراقین ہیں وہ ہو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شاید امن کی جو بھاشا ہے وہ قبول نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ جناب انڈیا میں آنے والا ہے انتخابات کا موسم اور مودی صاحب نے کوئی کام تو کر کے دیا نہیں عوام کے لیے جو بادے کیے تھے چار سال میں وہ چھوٹے نکلے اور مودی صاحب وہ میں آپ کو زیادہ طور سے بتا دوں ایک مخلوق ہے اس کا نام ہے نریندر مودی نریندر مودی کے بارے میں ہم اپنی زبان کو جو ہے وہ کیا اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو اس میں اس کو غلازت سے جو ہے وہ ناپاک کریں صرف آپ ایک کام کر لیجئے گوگل کر لیجئے پتہ چل لے گا اس بندے کا تاروس کیا ہے وہ شخص بدقسمتی سے انڈیا کا یعنی کہ بھارت کا جو ہے وہ وزیر آزم ہے اور ان کی اور جو خاص طور پر انڈیا میڈیا ہے وہ اس قدر جنگی جنون میں مبتلا ہے کہ ہم تو یہاں پر پاکستان میں امن کی بات کر رہے ہیں اور ہم تو جو ہے وہ ایک سٹیپ جو ہے اس کے مقابلے میں ہم لوگ جو ہے اس کے جواب میں دس ٹیپ امن کی طرف آگے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ آفر کر رہے ہیں لیکن وہاں سے جو ہے وہ مسلسل اس قسم کے عظامات جاری ہیں ہر کچھ دو تین مہینے کے بعد ایسا جنگی جنون ان کو چڑھتا رہتا ہے اس دفعہ ذرا زبان کا استعمال اور میڈیا جو تھا وہ کچھ زیادہ سخت زبان استعمال کر گیا انہوں نے اپنے وار روم سجائی ہوئی ہے تو ہم نے بھی پھر کہا کہ آج ذرا بات کرتے خاص رخاص پروگرام ہوگا آج بات صرف کراچی کی نہیں ہوگی بلکہ کراچی کی ہم جواب دینے کے لیے آئیں ہیں اپنی ہندو کمیونٹی کے پاس جو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہمارے سانشانہ بشانہ کھڑی ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیونکہ کچھ سننے میں آرہا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کچھ میڈیا پروگرام میں نے دیکھے تھے وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی جو ہے وہ کونسی خوش ہے تو آپ دیکھ لی جگہ کتنی خوش ہے اور کتنی آرام سا یہاں پر وہ رہ رہے ہیں اور کتنا پاکستان سے محبت کر رہے ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے آج یہ پروگرام مرتب کرنا ضروری تھا ہم پروگرام کا آغاز کریں گے میں پہلے آپ کو بتا دوں بہت ہر دل عزیز ہماری ہندو کمیونٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ہر کسی ایسے سیٹویشن میں ہر کسی ایسے کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی ایسا وقت آیا ہو جو ہماری اقلیت برادری ہے وہ ہمارے ساتھ واقعی صرف کھڑی ہوتی ہے کہ جھنڈے میں سفید رنگ کو وہ جو ہے وہ جسٹفائی کر دیتی ہے پاکستان کا جھنڈے میں سفید رنگ یہ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے واقعی ہی میں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی کھڑے ہوئی ہیں اسلام علیکم ویسی تو میں نے یہاں پر بڑے پرگرام کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے گھروں کے لیے اور آپ لوگوں کے علاقے کے مسائل کے لیے آج بات کریں گے ہم ذرا پاکستان کے حوالے سے پاکستان سے کتنی محبت ہے آپ ہندو ہیں کوئی پشتابہ تو نہیں ہے نہیں ہمیں بہت پھکر ہے پاکستان میں رہنے سے ہمیں بہت پھکر ہے ماشاءاللہ ہم رہتے ہمارے بچوں کو تعاون مل رہا ہے ہمیں تعاون مل رہا ہے ہمیں ہر چیز کا سپورٹ ہے اور ہمیں کسی طرح سے دباؤ نہیں ہے یہاں پہ اور ہم پاکستانی ہیں انشاءاللہ ہم پاکستانی رہیں گے اور کبھی وہ آپ نے اگر دیکھے ہوں ان کے پرگرامز وغیرہ بھارت کے جو آج کل جنگی جنود اس کو چڑھاوائے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں تو ہماری ہندو کمیونٹی جو ہے وہ تو خود بڑی پریشان ہے پریشان ہے آپ نہیں ہمیں کوئی پریشان بلکہ وہ گلت کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم شرمیندہ ہے ہمیں شرمیندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا لینا ہی دینا ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے وہ پھر ہمارا نام کیوں لے رہا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی کلر تو اگر بھارت میں یہ پرگرام دیکھا جا رہا ہے چونکہ یہ پرگرام جو ہے وہ دیکھا جانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی ہی وہ جو بات ہے کہ پاکستان میں شاہد جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ بڑی نائنصافی ہو رہی ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کے وہاں پر مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا عموماً جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گجرات کا باقیہ ہے مودی ذمہ دار اس کا کون اس بات کو جھٹا سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی ہندو کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم مسلمان کھڑے ہوتے ہیں ان کے حق میں اور ہم متحرک ہوتی ہے اس حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ ان کو جب ہی آج ہی اگر محبت قدم پاکستان کا بھر رہے تو اسی ورے سے بھر رہے کیونکہ ہم نے بھی ان کے ساتھ بلکل بہن بھائیوں والا صورت کیا ہوئے اسلام علیکم بھائی یہ آج ہم بات کریں گے ذرا تھوڑا سے سوالے سے یہ ایک مخلوق ہے اس کا نام ہے نرندر مودی اور انڈیا کا جو ہے وہ وزیر آزم ہے آج کل ویسی تو انتخابات ہونے والے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یا نہیں پتا چلتا لیکن بارحل ابھی جو ہے نا وہ بدقسمتی سے وزیر آزم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ نص و نابوت خدا نہ خواستہ وہ کر دے گا وہ ایسی گیدر بھومکیاں دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ہندو کمیونٹی پاکستان میں رہائش پزیر ہے وہ جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہے آپ تکلیف میں ہیں پاکستان جی بلکل تکلیف میں نہیں ہے میں ذرا بھولنا چاہتا ہوں نوزوک سنگھ سدو جو ہے یہاں پر لے کر آئے ایک بیگام دوستان یہاں پر آگر اس نے ہمارے آرمی سے ہاتھ ملا لیا ہے انڈیا کے لیے دوستی کا بیگام لے کر آئے ایک امن کا یہ بیوکوف لوگ ہیں انہوں نے اس کو بھی دیشت گرد مان لیا اس کو دیش دروی بول دیا اس کو بھی نوزوک سنگھ سدو کو وہ آیا یہاں پر دوسرا یہ ہمارا کرتار پورج صاحب میں راہل سنگھ وہ راستہ کھلوا دیا اس نے نوزوک سنگھ سدو نے عمران خان سے ہمارے تو وزیراعظم بہت اچھے اور انہوں نے جو میسیج دیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کو یہ یوٹیوپر کیا کیا بولتے کیا کیا نہیں بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا تم تحقیقات کرا ہو عمران خان نے گاہ پھر اس کا بات میں ایکشن لیا جائے گا ان کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اور یہ باتیں کرتے جنگی اور یہ بات جنگی تو پاکستان کے پاس تو ایسا نہیں ہے یہ کھلی بولنے تک کی حدکت کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے کرتے نہیں ہے اور دوسری بات یہ پاکستان ہم سوچیں گے نہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ کندے سے کندہ اس کے بعد کوئی اور سننے کی گنجائش رہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر خدا نہ خاص تھا پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تو ہم سوچیں گے نہیں کھڑا ہونے گا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے زندہ آباد اور ہم پاکستانی ہیں پاکستانی کا بچہ آدمی تو باپ کی بات ہے ہم لوگ خود تیار ہیں یہاں پر جنگ کرنے کے لیے پاکستان کے پیچھے جان دینے والے ہم شروع سے نمک کھایا پاکستان پاکستانی کے ساتھ گئیں گے ہم پاکستان سے علاوہ ہم جان بھی دے سکتے پیچھے اور پاکستان کو ہمیشہ فخر رہے گا اپنے اقلیتوں پر خاص طور پر اپنے ہندو برادری پر کہ جب جب آپ لوگوں کی ضرورت پڑی پاکستان کو آپ نے اپنا حق ادا کیا اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کا کردار بہت یاد رکھا جائے گا ہم بھی تابری تک لوگوں کی گورنمنٹ ملاجین بھی ہیں یہاں کے ان کے میڈیا کے ایک میں بال بتاؤں ان کا میڈیا دراصل اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کی میڈیا میں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہی بہت سے ابھی جو ہے وہ مراحل تیہ کرنا باقی ہے ذرا ایک مچور میڈیا بننے میں لیکن خدا کی قسم ان کے مقابلے میں ہم لوگ ابھی بہت مچور ہو چکے کیونکہ وہ تو جس طریقے سے جنگ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج نہیں بلکہ کلی وہ جیسے جنگ کرانے کے لیے جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ بلکل تیار بیٹھے ہوئی ہیں کہ کل کی ہوتی ہوئی جنگ آج ہو جائے لیکن جوان لے کے دکھا دو تو ہم مانتے ہیں ایک ایک گھر سے نکلیں گے جوان ان کے چار ہوگے ہمارا ایک ہی ہوگا کوئی دیا کو پیغام دینا چاہیں گے آپ کیونکہ وہ بڑا اتزوم میں ہے کہ بھائی ہماری بلکل کہنا کہ بھائی یہ جو تم کر رہے ہو نا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیٹھ دو چپ کر کے جو ان کا ہے ہمیں دے دو اور تم بھی امن میں رو ہمیں بھی امن میں رہنے دو تو یہ ہے جناب ہماری ہندو کمیونٹی کا جواب اور یہ جواب دینا آپ کو اس وقت سے حالکہ یقین مانے کہ جس وقت انڈیا کا جو پورا میڈیا تھا اور پورا انڈیا جو تھا وہ جنگی جنون میں باغل ہوا تھا کہ جنگ 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 بدرا 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 وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اس وقت یقین مانے کہ انہی دنوں میں اور اسی وقت میں جو ہے وہ پاکستان پی ایس ایل کے میچز دیکھنے پر بزی ہے مجھ سمیت اور ہم لوگ جو ہیں وہ نریندر مودی کی اور بھارت کی دھمکیوں کو بلکہ گیدر بھبکیوں کو دھمکیاں بھی نہیں وہ تو گیدر بھبکیاں ہیں ان کو سیریس لینے سے زیادہ ہم لوگ سیریس لینے ہیں آپ پی ایس ایل کو یہ تو آپ لوگوں کی اوقات ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اہمیت بھی نہیں دی جاری اور رہی بات ہماری ہم پاکستان کو جو باقی مسلمان ہیں ان کو تو چھوڑ دی دیا آپ صرف اپنی ہندو کمیونٹی جو ہماری ہے نا آپ صرف ان کا جواب سن لیجیے اس کے بعد آپ کو شاید ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سے ہوش کے ناخون لے لے ابھی تو میں اپنی کرسچن کمیونٹی کے پاس نہیں گئی ہوں ابھی تو ہم لوگ اپنے سکھ برادری کے پاس نہیں گئی ہیں تو ابھی ہاں سوری آپ تو سکھ یہاں پر موجود ہے یا سکھ کی جو ایک نمائنگی ہے وہ یہاں پر موجود ہے اچھا نوجود سنگھ سنگھ سندو صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک شو آتا تھا بہت مشہور شو اس شو میں سے ان کو جو تھا وہ یقین مانی ہے کہ اس حد تک اس نچلے لیول تک چلے گئے کہ ایک بیان دینے پر جو کہ بہت ایک نیوٹرل بیان انہوں نے دیا تھا اس کی پیداشت میں ان کو ان کے چلتے ہوئے بہت پرانے اور بہت کامیاب شو سے ان کو باہر نکال دیا تو نوجود سنگھ سندو صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ اس شو سے نکالنا تو ہے لیکن حقی بات کے بیچھے اگر مجھے بھارت سے بھی نکلنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں پورے بھارت میں لگتا ہے کہ نوجود سنگھ سندو صاحب جو ہے اس جیسے جو بہت سے ایسے اور بھی لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں نیوٹرل بیس پر بات کرتے ہیں چاہے وہ اشوکا یونیورسٹی کے چانسلر ہو یا پھر محبوبہ مفتی ہو جن کو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا میں لیکن انہوں نے بارل جس طریقے سے شرط کال دی ہے اس کے علاوہ ان کے جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کی اگر بات کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اپنے ملک میں سے جو پڑا لکھا تپکہ ہے وہ کس طریقے سے آپ ہی کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہے صرف ایک الیکشن جیتے کے لیے آپ نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا ہے اور آپ نے اتنا جنگی جنون بڑھا دیا ہے کہ اس کی پاداش میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں تو بعد میں بات آئے گی پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اپنا ملک آپ ہی یہ ہاتھوں جل جائے گا بارل ایک چھوڑی سی بریکر وقت ہوا ہے ہم جائیں گے ذرا تھوڑا سا اور آگے اپنے اور ہندو بھائیوں سے ذرا بات کریں گے ہمیں اس جگہ پر ایک بزرگ نظر آئے اور یہ اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جو پارٹیشن کے وقت موجود ہیں اور ذرا ان سے بات کرنا اس وقت سے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے آپ خاص طور پر انڈیا کو پتا چل سکے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی دباؤ کی وجہ سے بلکہ اپنی مرضی سے جو یہاں پہ رہے اور اپنی مرضی سے اسی زمین پہ دفع لولا چاہتے مطلب اسی زمین کے ہی ہے اور اسی زمین کے ہی رہیں گے دائے سے بات کرتے ہیں یہ بتائیں کہ پاکستان سے کتنی محبت ہے وہ وہ جو نرندر مودی ہے نا بھارت کا جو وزیر ہے چنے بیچے وہ پہلے تو چائے بیشتا تھا اب چنہ بیچو تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کریں گے پاکستان کو تو بڑا جو ہے وہ بھاری قیمت جھکانی پڑے گی اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کے ان کے جو میڈیا اینکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ خوش نہیں ہے آپ خوش نہیں ہیں کیا آپ پاکستان خوش ہے ہجر ہر چیز ملتی ہے اور انڈیا کو پیغام دینا چاہیں گے وہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کھیل رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ پاکستان پہ الزام ڈال دیتا ہے تو کچھ کہنا چاہیں گے ابے انڈیا والو مجھ بولو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں ہمارا پاکستان جیسے کیا بات ہے سو سال جیئے آپ سو سال جیئے آپ خوش رہیں اور پاکستان کو بھی آپ پہ فخر ہے پہلی بہت سے گھر ایسے دیکھیں کہ جہاں پر صرف میری آواز گئی تھی اور میں یقین بانے کہ آج کا پروگرام ہمڈکوں کو اچھو تھا وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہم رنڈبلی وزٹ پہ آئے ہیں یہاں پر ابھی تو ہم رنڈبلی آئے ہیں ہم نے کوئی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو پہلے سے بتایا نہیں ہوا تھا تو اس کے باوجود یقین کریں کہ بریک کے دوران میں جتنی جگہ پہ میری آواز گئی ہے اتنی جگہوں پر لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے اور انڈیا کو جواب دینے کی بات ہو رہی ہے تو ہم بھی بات کریں گے اور ہم بھی حالانکہ میں آپ کو ایک بات دھتا ہوں کہ کراچی میں کچھ گڑھ ہے جہاں پر ہندو آبادی جو ہے وہ رہائش پذیر ہے میں نے شاید ہی کوئی اپنے اس پروگرام کے شروع ہونے جب سے میرا یہ شروع آئے میں نے کوئی سال مس نہیں ہونے دیا چاہے ہو لی ہو چاہے دیوالی ہو آپ کے ریکارڈ پہ ہیں وہ سارے کے سارے پروگرام ادھر ہی میں ان لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے ان کی خوشیوں میں اسی ورہ سے ہم لوگ شریک ہوتے تاکہ پتہ چل سکے ان کو کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی ایک عقیت نہیں ہے بلکہ ہم قوم کی حصے در ہاں مذہب بھلو اگلگ ہو سکتے ہیں لیکن بہائیسیت ایک قوم ہم ایک ہے ہم ایک ہی پرچم کے تلے ہیں اور ہم ایک ہی پرچم کے سائے تلے جو ہے وہ چاہے کوئی بھی مذہب کوئی بھی مسئلہ کسی بھی قوم سے تعلق کرسنے والا ہو کوئی بھی زبان بولنے والا ہو لیکن ہم ایک ہیں یہ بتانے کے لیے ہم ہر سال یہاں پر ان کے ساتھ ہولی اور دیوالی منانے کے لیے آتے ہیں اور ان کو جو کرنے کے علاوہ جو ہے ان کو بہت ساری دوائی دے کے ہم لوگ جو جاتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ بھی اسی طریقے سے ہماری عید بقرہ عید ہمارے محرم میں ہمارے ساتھ سو بار پروزن کی مشکلات بڑھتی جاری ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آبادی میں بھلے کم ہو انڈیا سے لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کا دل بہت بڑا ہے اور ہمارے اس بڑے دل کا ایک والف جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا ہندو جو ہمارا باسی ہے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہے انسلامی کو دائیں یہ بتائیں کہ آج تو ہم پروگرام کریں ویسی تو میں آپ کے علاقے میں میں بہت افہ آئی ہوں آپ کے مسئلے مسائل بتانے کے لیے آج میں آئی ہوں صرف یہ جاننے کے لیے کہ پاکستانی ہونے کی حصت ہے آپ تو پاکستانی ہیں ہندوستان کو کوئی پیغان دینا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کتنے خوش ہیں پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں بتائیں بہت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں پاکستانی تو کوئی پشتاوہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ ہندوستان چھوڑ کے یہاں پر آئے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں پاکستانی رہے گئے ہم کسی سے کم نہیں پاکستانی بھی سے تعبون کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کی دیوالی ہو آپ کی ہوری ہو ہم لوگ ساتھ میں تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو اتنی آزادی کہیں اور مل سکتی تھی کہیں نہیں کہیں نہیں یہی آزادی کہیں نہیں جو پاکستان میں ملتی ہوں اسی آزادی کہیں بھی اگر فرض کریں کہ ہم پاکستان پر حملہ کرتا ہے کیونکہ ہم تو پہلے پہل نہیں کریں گے سوڑی سے کیونکہ ہم تو امن پسند قوم ہے لیکن فرض کریں اول تو وہ گیدر بھاکیاں دے رہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہم بھی تو انتظار میں بیٹھے ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے سہیہ آؤ پہلے کرنا چرد دیئے کہ کرو پہلے حملہ تم پھر جواب ختم کرنا جنگ کو ہمیارا کام ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ اگر فرض کریں کہ انڈیا ایسا کوئی حرکت کر دیتا ہے سینہ پاک جزارت کر دیتا ہے آپ کہاں پہ کھڑے ہوں میں تو پاکستان کی رب سے کھڑا رہوں گا کیونکہ پاکستانی ہوں پاکستانی رہوں گا کیونکہ اگر اس کو ہوتا تو کپک کر دیتا تھا مگر اس میں اسی ٹپڑی نہیں ہے نہیں ایک دفعہ پیسٹ میں انہوں نے کوشش کی تھی اور انہوں نے ناشتہ جو تھا وہ کرنا تھا لاہور میں لیکن وہ پتنی ناشتہ جو آج تک پینڈنگ میں تو ابھی تک وہ ناشتہ جو ہے پتنی تیار نہیں وہ لوگوں کا بارہل انہوں نے ایک دفعہ جسارہ تو کیے کئی دفعہ اسی وہ حرکت کر چکے وہاں کی عوام اس کو موڈی کو گالیاں دیتی ہے ملکو صحیح وہاں کی عوام اس موڈی کو گالیاں دیتی کہ یہ کیا کر رہے ہو تو بے وکو بے پڑا لکھا نہیں ہے بے وکو بے وکو تو یہ بولنے میں آیا تھا مسئلہ مسائل کسی اور کے لیے بنے یہ اچھی بات تو نہیں ان کو خود کو اب وہ یعنی کہ اچھا ایک اور بہت اہم سوال جس وقت پاکستان کے حالات یا پھر کشمیر کے وہاں پر اگر کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انڈیا جو ہے ہندوستان نظرہ گراتا ہے سب سے پہلے مسلمانوں کے پر وہاں پر مسلمانوں پر زمین تنگ کر دیتا ہے کبھی جب پاکستان کے اور انڈیا کے حالات خراب ہوتے ہیں تو کبھی ایسا تو نہیں ہے آپ لوگوں کو شکوہ کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے کوئی روئیہ بدل جاتا ہو یا ہمارا اور زیادہ شفکانہ جو ہے وہ یا پھر آپ محبت وانا روئیہ ہو جاتا ہے نہیں ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ الٹا ہمارے ساتھ تاہن کرتے ہیں بلکل ہمیں کسی قسم کی پریشانی یا کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں تمجھا تو ہم کیسے جو ہے ہم تو ہے پاکستانی ہم تو ہے ہی پاکستانی پاکستان میں پیدا ہوئے اور مریں گے بھی پاکستان کے لیے اور جیئیں گے بھی پاکستان کے لیے میں کہتی ہوں کہ دل کے جو بال ہوتے نا وہ ان پر سے اگر ایک بھی بند ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ہمارے دل جو پاکستان ہے اگر دل ہے نا تو اس کا ایک بال آپ ہندو کمیونٹی ہیں کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا آپ کو یہاں سے بتائیں کہ جہاں تک بات ہوتی نا تاون کر لیں میں ابھی تو میں بات کر رہی ہوں ابھی تو میں نے آپ کو اندرونے سندھ چونکہ میں کراچی کی آواز کرتی ہوں تو کراچی یہ ہندو کی بات کروں گی اگر میں آپ کو لے جاؤ نا اندرونے سندھ یقین کریں کہ وہ پاکستان کا جھنڈا ان کے لیے اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا ان کا اپنا کوئی مذہبی جھنڈا یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ کتنی محبے وطن قوم ہے یہ اور پاکستان سے کتنی محبت کرتی ہے اسی وجہ سے آج ہم نے یہ سوچا تھا کہ آج ہم صرف اپنی ہندو برادری کے پاس آئیں گے اور ذرا دکھائیں گے آپ کو اور ان کا جواب جو ہے انڈیا تک پہنچائیں گے کہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر اللہ کا شکر ہے اب آدھی بھلے آپ کے مقابلے میں بہت کام ہو ہماری فوج بھلے آپ کے مقابلے میں بہت کام ہو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ظرف ہمارے میں اتنا ہے ہم نے اس معاملات کیسے بھی ہماری سرحت کے اوپر ہو ہندوستان کے ساتھ معاملات کتنے بھی کشیدہ ہو لیکن ہم نے اپنی ہندو برادری کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے ہم ہندوستان کی تنا کم ظرف نہیں ہے کہ اگر تھوڑے سے معاملات خراب ہو پاکستان کے ساتھ تو جو زمین ہے وہ تنگ کر دی جائے سانس تنگ کر دیا جائے مسلمانوں کے اوپر یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں چھوڑی سے ایک بریکہ بات بریک کے بعد خوش آم دے زرہ ایک آپ کو ایک جھلک دکھا دیتی ہوں کہ ہم لوگ کتنے شیر و شکر ہو کریں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ہماری ہندو برادری ہمارے ساتھ رہتی ہے اس کا ایک نظارہ میں آپ کو دکھا دوں ویسی تو میں آپ کو بہت سے نظارے دکھا سکتی ہوں آگے لیکن صرف ایک نظارہ دکھا دوں جناب یہ ہے ہماری ہندو کمیونٹی کا یہ دیکھیں جے یہاں پر بحضرت بابا سمند سرکار اور یہاں پر آگر آپ کو اس جگہ پر یہ چاروں کل نظر آرہے یہ خوبصورتی آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی یہ اتنی آزادی آپ کو پاکستان میں ہی صرف مل سکتی ہے اور اتنا اہنگی جو ہے وہ آپ کو صرف پاکستان میں ہی مل سکتی ہے اور خاص طور پر کراچی کی بات ہوگی تو ہمیں تو بعض دفعہ یقین کریں ہمارے ساتھ کام کرنے والی جو ہمارے ہندو بہنگ بھائی ہیں یقین کریں کہ ہمیں فرق آج تک ان کے اگر کوئی ہمیں احساس بھی دلائے تو ہمیں کبھی احساس نہیں ہو سکتا کہ ان میں اور ہم پہ کوئی فرق ہے اتنے زیادہ ہم لوگ شیر و شکر ہو کے الحمدللہ رہتے ہیں پاکستان میں کب سے رہ رہی ہے اور کبھی ایسا ہوا ہے آپ کو کوئی شکوہ تو نہیں ہے آپ کو تمام آپ کی مذہبی آزادی حاصل ہے آپ کو کوئی پابندی تو نہیں ہے کبھی کوئی پریشر تو نہیں آیا کوش ہے پاکستان میں اور پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں بہت زیادہ جہاں رہنا ہے اس کے محبت کرنے گے نا آپ شروع سے یہی پہ ہمارے باپ دادا کی پیدایش یہ ہے ہماری پیدایش یہ ہے تو کبھی آپ پہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مذہبی آزادی میں آپ کو کوئی جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا ہو یا آپ کو مذہبی آزادی حاصل نہ ہو یا پوری مذہبی آزادی حاصل ہے آپ کو اپنی پوجہ میں پوجہ پاٹ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا اس میں رینجر بھی ہمارے کو ساتھ دیتی ہے اور ہمارے اڈوز پڑوس میں وہ بھی ہمارے کو ساتھ دیتے ہیں اور پاکستان میں ہمارے کو کوئی پریشانی نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں اگر فرس کریں کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی جسارت کرتا ہے پاکستان پر حملہ کر رہے گی اول تو صرف گیدھر بھبکیاں دے رہے ہیں سب کو پتا ہے لیکن اگر وہ کبھی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے ہماری ہندو برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کھڑے رہیں گے آپ ہمیں بلا لو ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ نے ہمیشہ ساتھ بھی دیا ہم ساتھ دیں گے آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا کیا کہیں گے بھائی پاکستان میں کتنے خوش ہیں بہت خوش ہیں اور کراچی کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کوئی پشتاوا تو نہیں ہے کوئی پریشر تو نہیں ہے آپ لوگوں پر یہاں پر رہنے میں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان زیادہ بہتر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان ہوگا ہندوستان کے لیے بھلا ہمارے لیے ہمارا پاکستان ہمارے لیے ہمارا پاکستان بھلا پاکستان زندہ بھلا پاکستان زندہ بھلا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ رینجرز بھی تابون کرتے ہیں اگر آپ کے ساتھ جب آپ کے ساتھ پڑی محبت والا ہوتا ہے ہے تو ہمارے چاہتے ہیں چلچ کچھ کرتے ہیں کجم بیتاپیوجین کپریٹ کرتے ہیں پولیسی بھی کرتے ہیں ان لوگ بڑی ممکہ میں دیتے ہیں تو وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے پورا ساتھ دیتے ہیں یہ بتائیں کہ پھر نرندر موڈی نرندر موڈی کیوں بار بار جو ہے اس کو ایک جنون چڑھتا ہے پاکستان کو نستو نابود کرنے کا خدا نا خاصتہ جو اس کی عوقات نہیں ہے کرنے کی تو کچھ پیغام دینا چاہیں گے نرندر موڈی کو بھارت نرندر موڈی یہ نہیں سمجھ رہا ہے نا وہ خود وکرمیلر آدمی ہے دنیا کا بڑا بدماش ہے گوگل کر لو پتہ چل رہے گی اس کی ہوگا ہے صرف گوگل کرنے کی دیر ہے آپ کو اپنی زبان گندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوگل کر لیں پتہ چل رہے آپ کو اس کی عوقات کے ہم تو پاکستانی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے جندی پر جب تک جندہ ہے اسلام علیکم آپ کی جو اگلی پیڑی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اور ایک آپ کی پیشلی پیڑی بھی ہوگی جو یقینات پاکستان میں ہی پیدا ہوئی ہوگی یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں جو آپ رہتے ہیں خاص طور پر کراچی میں آپ رہتے ہیں کسی قسم کا کوئی پشتاوہ تو نہیں ہے کہ اس سے بہتر تو ہم بھارت میں رہتے ہیں یا پر اندوستان کا کوئی پشتاوہ نہیں ہے ہمارے باپ زبا شروع سے یہی پیدا ہوئے ہیں اور یہی پر مر گئے ہمارے لئے پاکستان ہی اچھا ہے اگر کبھی آپ کو چوئیس دی جائے کہ آپ بھارت چلے جائیں یا پھر آپ جو ہے وہاں پر جارہ پسند کریں گے یا پاکستان میں ہی رہنا پسند کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان میں ہی رہنا پسند کریں گے اور اگر کبھی بھارت نے ایسی فرض کریں کہ جس طرح وہ گھیدر بھکیاں دے رہا ہے اگر کوئی ایسی ناپاک جسارت وہ کرتا ہے تو ہماری ہندو پرادی ہمارے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے یہ گھولیے ہم سب ایک ہے اور ایک ساتھ ہی کھڑے ہوگے سب پاکستان جنڈا با یہ ہے یہاں پر ہمارا جواب ہم نے اپنی آواز اونچی نہیں کی ہم نے کوئی بتتمیزی نہیں کی جس طریقے سے بھارت کا میڈیا اس وقت جو ہے وہ جس حد تک اپنے جو میرے خانمے کہ وہ جو آواز کا لیول ہے نا میرے خانمے کہ انہوں نے اپنی جتنی اوقات ہے اس سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے اپنی آواز کا لیول جو ہے وہ اونچا کا رکھا ہے دلائل جب مضبوط ہو اور حق پہ آپ کھڑے ہو تو ضروری نہیں ہے آپ کو اپنی آواز اونچی کرنی پڑے آپ کو اس وقت ضرورت نہیں پڑتی دلائل ہی کافی ہوتے ہیں جناب اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری ہندو کمیونٹی ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس طرح سے ہمیں اپنی آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دلائل ہی کافی ہے جو انہوں نے کہا جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں آپ لوگوں کی عزت ہمارے لیے پہلے بھی بہت زیادہ تھی اب تو اور زیادہ بڑھ گئی جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہر کسوٹی پر چاہے پاکستان پر کیسا بھی وقت آئے یہ ہندو کمیونٹی ہماری اقلیتیں ہیں اللہ کا شکر ہے پروردگار نے بھلے ہمیں آبادی میں کم رکھا ہے ہمارا رقبہ شاید اتنا بڑا نام ہو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو اقلیت ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہ رہی ہیں کہ اس پر ہمیں فخر ہوتا ہے کبھی آپ کو یہاں سے آواز نہیں آئیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کبھی اگر کوئی ایسا فرض کریں کہ اکہ دکھا ایسا کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے یقین کریں کہ اس کو پوری طور پر ان کی داد رسی کے لیے حکومت بھی جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے اور جو واقعی جو مسلمان بہن بھائی ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کے لیے حق بھی ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یہ فرق بہت بڑا فرق ہے یہ بھارت سمجھ لیں تو اچھا ہے بھائی میں پڑوس میں رہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں آتا ہوں ان کو دیکھتا ہوں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے یہ اُلٹا ہمارا ساتھ دیتے ہیں کام ہوتا ہے ان لوگ ہمارا کرتے ہیں اور مسلمان بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں سلمان اور ان کے برادری بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں ساتھ کھاتے پیتے ساتھ یہ یقین کریں یہ آزادی یہ خوبصورتی صرف پاکستان میں ہے انڈیا میں آپ اس طرح سے اسپیکٹی کرتے ہیں انڈیا میں تو ہمیں جانا ہی نہیں رہا ہم تو ہے یہاں پاکستان پاکستان میں بہت کیا رہی ہے ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے ایسی آزادی ہمیں کہیں نہیں ملے گی بے شک کہ آپ کو ہمیں آزادی جو ہے جس طریقے سے ہمیں بلی ہے آزادی پہ ہم اکثر ہو بیشتر اپنے چودہ اگست پہ تئیس پارچ پہ چیز تنبر پہ ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں آج کا پروگرام ذرا تھوڑا سا ضروری تھا اس ورہ سے بھی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہمیں نے دیکھا آپ اس کی صفائی کر رہے تھے ہمارے باپ ڈیرے کے جمعان میں کا ہے سمجھانے ہیں یہاں میلا بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے روزے بھی کھولے جاتے ہیں روزے بھی رکھے جاتے ہیں روزے بھی رکھے جاتے ہیں روزے بھی دکھتے ہیں پورا مہینہ روزے کھولاتا ہے اس کا بے کا ایدہ سمجھانے ہیں تو یہ کبھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی پریشورائز تو نہیں کیا گیا یا آپ لوگوں کو مذہبی آزادی میں کسی قسم کی کوئی رگاوٹ تو نہیں دالی گئے پاکستان ہے پاکستان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں مر بھی سکتے ہیں پیدا ہیوں ہوئے ہیں سب کچھ ہمارے باپ ڈاوڑے ہیں مر تفن ہوگی ہے پاکستان ہے ابھی سے نہیں یہ بیٹیز کے جمانے سے ہمارا ابھی پاکستان بھی تو ہول انڈیا تھا ابھی پاکستان انڈیا بنا سمجھانے ابھی انڈیا تھا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا پاکستان جو ہم تیز دیت کا نمک کھائیں گے نا اسی کے گون کھائیں گے سمجھانے تو یہ تھا آج کا پروگرام اور آج ہم جس طریقے سے ہم نے پروگرام مرتب کیا آج ہم سوچ کیا تھے کہ مسئلے مسائل پر آج بات نہیں ہوگی جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور وہ کھرتے رہیں گے ہم لوگ آج بات ہوگی جنا ضروری تھا ایک جواب آپ کو احمایت طرف سے بھی ملنے ہم مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی سلامتی کے اوپر پاکستان کی عزت کے اوپر تو پھر ہمیں بھی اپنے باکس سے باہر نکلنا پڑتا ہے خوشی اس بات کی ہے کہ اگر نمبر دیے جائے اپنی اقلیتوں کو اگر انڈیا خدا نا قصدہ پاکستان کے خلاف حرضہ سرائی کرتا ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اقلیتیں ہمارے ریڈ کی ہٹی جو ہے وہ ثابت ہوئی اور اتنی محبت جتنی ہمارے دلوں میں پاکستان کے لیے ہے اتنی ہی محبت پاکستان کے لیے ہماری ہندو برادری میں بھی ہے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہندوستان کتنا بڑا ہے ہندوستان میں کیا جار رہے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے ہاں لیکن اگر پاکستان کے خلاف وہ کوئی حرضہ سرائی کرتا ہے میں نہیں آپ سے دیکھتا ہے تو انہوں نے کہا تھا اور اس طرح سے پروگرام میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ پھر ہم سوچیں گے نہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے چاہے ہمیں ہرابل دستے میں آپ شامل کر لیں تو یہ ہے محبت اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ایسے مسائل اور ایسے جو ہے وہ بہت سے ایسی گنجائش ہو جس میں کام کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے پاکستان کے سسٹم میں لیکن جب بات آئی گی نا اس حوالے سے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ بلکل بے فکر ہو جائی ہے فکر کریں تو ہندوستان کریں مودی سارکار کریں انڈیا چینلز پہ جو ہم لوگ پرگرام دیکھ رہے تھے اس میں کسی جو ان کے سابق جو افسر تھے فوج کے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں ہندو برادری جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ مشکلات کا شکر ہے جب خاص طور پر ایسے حالات ہوتے ہیں تو اور زیادہ جو ہے ان کے اوپر دائرہ تنگ کر دیا جاتا ہے جناب آپ اپنے ترازوں میں ہمیں نہ تولیں آپ اپنے جو ملک کا مقابلہ ہے نا اخلاقیات کے حوالے سے وہ ہم سے نہ کریں کیونکہ ہم نے ابھی تک اس حالات میں بھی چاہے کیسے بھی حالات ہوں ہم نے اپنی اقلیتوں کو اپنے ہندو برادری کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوئے اور اگر ایسا کوئی وقت آپ ایسے کوئی حالات ہوتے تو جس طریقے سے آپ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے اسی وجہ سے آپ آئیسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے درد کھلتے جا رہے ہیں اور ہم ہمارے ساتھ ملنے والے لوگ جو ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں یہ ہے جواب آپ کو ایک ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے پاکستان میں رہنے والی ان کی طرف سے ارحال میں سائیما کبھل آج کے سپیشل پرگرام سے آپ سے چاہتی ہوں اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اور آنے والے دنوں میں ایک اور پرگرام بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اسی حوالے سے کہ جو تجارت کی جو ہے ایک تو انڈیا کی اور زرہ سرائی سن لے کہ سرجیکل سٹرائک میں برے طریقے سے ناکام جو تھا وہ کیتر بھبکی کے بعد جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک سے سبزی کا سٹرائک پہ آگئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تجارت بند کر دیں گے ہم سبزی بند کر دیں گے ٹیمارٹر بند کر دیں گے اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں آپ ایک پرگرام ضرور دیکھئے گا آپ کو زرہ دکھائیں گے کہ ان کی طرف سے تجارت بند ہونے پر گھاٹا انہی کا ہے ہمارا نئی ہے اس حوالے سے سپیشل پرگرام انشاءاللہ بہت چلتا آپ دیکھیں گے فیل وقت مجھے دیجے میری ٹیم کے ساتھ تلانے کے بعد مجھے دیجے مجھے دیجے